بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ جوٹ چکے ہیں گروونگ کشمیر کے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ڈسٹک پریسیڈن جمہور کشمیر اپنی پارٹی انیس الاسلام انیس الاسلام سب سے پہلے گروونگ کشمیر میں آپ کا خیار ملکہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے سب ہی ویوروز کا میرا خیار پر السلام انیس صاحب کل آل پارٹی میٹنگ دہلی میں تھی جمہور کشمیر اپنی پارٹی کا کیا سٹندر ہے آل پارٹی میٹنگ کو لے جائے ہم نے پہلے دن سے ہی اپنے اپنی جو پالسیاں وہ پہلے دن سے کلیر کر رہے ہیں کہ جمہور کشمیر کے لوگوں کے جو انٹرس میں مسئلہ ہوگا اس میں ہم کمپرمیز کرنے والے ہیں کل بھی شیم وہی ہوا ہمارے آلتاب صاحب جو ہمارے قائد ہے کل آل پارٹی میٹنگ میں بھی اس نے مسئلے اٹھائے ہمیں فل date ملنا چاہیے ہمیں ایک سپاشل سٹیٹس ملنا چاہیے ہم ہمیں یہاں کے نوکریوں کا تافذ ملنا چاہیے ہمیں یہاں کے زمینوں کا تافذ ملنا چاہیے ہمیں ڈومیسائل جو پچھلے پچاس سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں ان کی ڈومیسائل چاہیے ہم اس پر ہمارا سٹینٹ کلیر بلکل کلیر رہا ہے اور ہمارا یہ بھی سٹینڈ ہے کہ آپ جلد سے جلد یہاں پہ ہمیں سٹیٹ واپس دیجئے اور پولٹیکل پروسس یہاں پہ شروع کری کیونکہ یہاں کی لوگ بہت سافر کر رہے ہیں اور ایڈمیسٹریشن اور لوگوں کے بیچ میں بہت بڑی گیب ہوتی جا رہی ہے اس گیب کو فلفر کرنے کے لیے یہاں پہ الیکشن پروسس کی بہت زورت ہے الیکشن پروسس کے حوالے سے جمعہ کشمیر اپنی پارٹی کا کیا سٹنڈر ہیں سر کیا آپ کی پارٹی چاہتی ہیں کہ یہاں پہ آنے والے مہینوں میں الیکشن ہو جائے ہم نے پہلی ہی مانگ کر یہ ہے جو تین سو ستھر کا مسئلہ ہم نے پہلے دن سے ہی بولا ہے کہ جب پانچ اگسٹ جب تین سو ستھر اور پینٹیس ایکو یہاں سے ایبرگیٹ کیا گیا یہاں کے لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیلا گیا یہاں کے لوگوں کو کانفرنس میں نہیں لیا گیا تین سو ستھر کا جو جو فیصلہ تھا وہ انکانشنال تریقے سے گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو توڑا اور جومو کشنی کے لوگ اس کے حق میں نہیں تھے کوئی بھی بات چیت نہیں کی گئی کسی بھی سٹیٹھوڑ کو کانفرنس میں نہیں لیا گیا اور اب ہم یہ سبھی لوگ جانتے ہیں جو ہم نے پہلے جن سے کہا کہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا میں ہے اور سپریم کورٹ آف انڈیا میں ہے ہم نے بھی پرچن دائر کریا ہے ہم پردان منتری سے گزارش کرنا چاہیں گے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ یہ تھے ڈسٹک پریجن جمہور کشمیر اپنی پارٹی انتناک انہیم اسلام ان کا کہنا ہے کہ جمہور کشمیر اپنی پارٹی کا سٹینڈرڈ یہی رہے گا کہ سٹیٹھوڑ کو جو ہے رسٹور کیا جائے اس کے بعد یو ٹی جمہور کشمیر میں الیکشن بھی کرائے جائے تاکہ جو دوری اڈمیسٹریشن اور لوگوں میں اس وقت بڑھتی جا رہی ہیں تو وہ جو ہے نزدیک آ جائے اپنے کیمرہ پرسن جاوید کے ساتھ میں شاہدہ سنگ گروہنگ کشمیر کے لئے دن بر کی سبھی خبروں کے لئے سبسکرائب کر دیجئے ہماری اوفیشل چینل کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف